دوستو آپ تو یہ جانتے ہیں کہ مہا بھارت کے یود کو روکنے کے لیے بھگوان شری کرشنے گورو سے پانڈو کے لیے پانچ گاؤں کی مانگ کی تھی پر وہ پانچ گاؤں کون سے تھے اور ایک نارمل سا کولڈ کیسے ایک لیڈی کو اپائیز بنا دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ ایسے امیجنگ فائیو فیکٹس کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ کے جنور دیکھنا سو لیٹس ٹائل دو ویڈیو دوستو آج کی اس دنیا میں پیسے کمانے کے بہت طریقے ہیں بٹ آج جو میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں سائد ہی آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہوگا دوستو میں بات کر رہا ہوں جیورج ووڈ ویلے کی جن کی عمر 21 سالے جو کی اپنے گندے پیروں سے پیسے کما رہے ہیں اور دوستو آپ جب ان کی انکم سنو گے تو آپ کے ہوس ہی اڑ جائیں گے دوستو جیورج ووڈ ویلے سال 2021 سے جوتے چپل پہننا چھوڑ دیئے ہیں اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ننگے پیر ہی جاتے ہیں اور یہ ایک سبسکرپسن سائٹ پر اپنے ننگے پیروں کی فوٹوز کھیچ کر پوشٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کے ننگے پیروں کو دیکھنے کے لیے ان کے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ اپنے گندے پیروں سے مہینے کے ترپن ہجار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کما لیتے ہیں اور ان کی جاتے تر فوٹوز پبلک پلیس کی ہوتی ہیں دوستو آپ تو یہ جانتے ہیں کہ سی وارٹر سالٹی ہوتا ہے پر کتنا سالٹی ہوتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں ایک لیٹر سی وارٹر میں 35 گرام سالٹ ہوتا ہے جو کی 6 ٹی سپون کے برابر ہوتا ہے دوستو جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو کولڈ ہونا عام بات ہے بٹ کئی بار نورمل سا کولڈ بھی خطرناک سابیت ہوتا ہے جو کی آپ کی جان بھی لے سکتا ہے یا آپ کو اپائیج بنا سکتا ہے دوستو ابھی حالی میں امریکہ کے ٹیکسس سہر سے ایک ایسا ماملہ سامنے آیا ہے جس کو سننے کے بعد ساید آپ کبھی بھی سردی جکام کو ہلکے میں نہیں لیں گے دوستو ماملہ کچھ ایسا ہے کہ سیری موڑی جن کی عمر 51 سال ہے جو کی ایک سکول ٹیچر تھی اور وہ سکول کے بچوں کے ساتھ ایک ٹرپر کہیں گئی تھی جہاں انہیں سردی جکام کے ساتھ فیور ہو گیا تھا انہیں لگا کہ چھوٹی موٹی بیماری جو کی ٹھیک ہو جائے گی لیکن چار پانچ دن کے بعد ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں ہسپیٹل میں ایڈبیٹ کرانا پڑا اور جب ڈاکٹرز نے ان کی جانچ کی تو پتا چلا کہ انہیں خطرناک وائرل انفیکشن ہے جسے سٹیپٹو کوکس کے نام سے جانا جاتا ہے اور تھوڑے ہی سمیے میں یہ انفیکشن ان کے پورے باڈی میں فیل گیا جس کے کارن ان کے دونوں ہاتھ پہر کاٹنے پڑ گئے اور بڑی مشکل سے ان کی جان بچ پائی ہے تو دوستو چھوٹی موٹی بیماری کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کیا پتا وہ کس بیماری کا سنکر دی رہی ہو دوستو ابھی حالی میں آسٹریلیا کے آر ایم آئی ٹی کے اور جو کبھی بھی ایکسپلوڈ نہیں کرے گی اور اس بیٹری کو بنانے میں زنک اور میگنیسیم جیسے میٹلز کا یوز کیا گیا ہے جو کی ہماری دھرتی پر پرچور ماترم ہے اور ریسرچرز کے اکورڈنگ یہ بیٹری کافی چیپ اور ایکو فرینڈلی ہے دوستو آپ تو یہ جانتے ہیں کہ مہا بھارت کا یودھ کئی وجہوں سے ہوا تھا جس میں ایک بہت بڑا کارن راجی کے بٹوارے کو لے کر تھا اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ مہا بھارت کا یودھ ٹالنے کے لئے بھگوان شری کرشن سانتی دودھ بن کر ہستینہ پور گئے تھے جہاں بھگوان شری کرشن دھرت راشتر کے سامنے ایک پرستاؤ رکھتے ہیں کہ اگر وہ پانڈو کو صرف پانچ گاؤں دے دے تو یہ یودھ ٹل جائے گا لیکن دوریودھر نے وہ پانچ گاؤں دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا میں ان پانڈو کو یہ پانچ گاؤں کیا ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی جمین نہ دوں اب دوستو یہ سوال آتا ہے کہ وہ کون سے پانچ گاؤں تھے جسے دوریودھر نے پانڈو کو دینے سے منع کیا تھا دوستو اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتا ہے تو ہمیں کومنٹ میں جلور بتائیں بچہ دوستو سائدھی کوئی ان پانچ گاؤں کے بارے میں جانتا ہوں دوستو بھگوان شری کرشن جو پانچ گاؤں مانگے تھے ان گاؤں کا نام پانی پتھ سونی پتھ اندرپرس تلپتھ اور باگ پتھ ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ میں جلور بتائیں اور ایسے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے زیٹ فیکس چینل کو جلور سبسکرائب کریں اور اپنی نولیج کو اور بھی نیکس ٹیول تک لے جائیں